سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردان شین عزتدار مار بہنے کو بفضل کی طرف سے سلام مردے بحرالکیف بحرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانیت سے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے محفوظ ہوں گے بحرالکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خوشحال ہوں گے اور آپ لوگوں تو اچھی طرح پتا ہے اس وقت ہمارے دیش کے جو حالات ہیں ہم بہت ٹائم سے بولتے ہوئے آئے ان کو کہ مت تلچھو مت تلچھو دیکھو اگرچہ عرب جاگ گئے اگرچہ مسلمان جاگ گئے تو تمہارا کیا ہوگا آج ان کو رونے اور پشتانے کے علاوار کچھ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں کوئیت ہو یا غطر ہو یا سعودیہ ہو یا عمان ہو یا بہرین ہو ڈنکے کی چوڑ پہ یہ لوگ صرف مابندی آئید نہیں کر رہے ہیں اس کو تباہ و تاراس کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کی تاریخ سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے ذمہ دار کون ہوئے بھائی اس کے ذمہ دار کیا دیش ہے ہمارا یا دیش واسی ہے ہمارے یہ ان کی ناپکاری ان کی ناہیلی کی وجہ سے یہ صرف اپنے اوٹ کے لیے جو ہندو مسلم فرخہ پرستی ماب لنچنگ بلتکاری مساجی درغہیں اسلام کو ٹارگیٹ کرنا ہمارے خوران پاک کی بے حرمتی کرنا ہمارے حبیب اللہ کی حبیب کی شان میں غستاخی کرنا یہ گندگی آج ان کو اس موڑ پہ لا دیئے میں تو پہلے سے بھی کہتے ہوئے آراؤں دیکھو جس دن یہ لوگ عرب جاگ جائے گا تو تمہارا جینا حرام ہو جائے گا اور تم کہیں پہ بھی نہیں چھپ سکتے تم جہاں پہ بھی چھپیں گے تم کو کھینٹ کے نکال لیا جائے گا اب ایک نوپر شرما اور نوین چنڈال کی وجہ سے جبکہ ہم کو پتا تھا کہ ہر دن ہمارے اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں لوگ ہر دن ہم مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کی گندی ذہنی گندی سونچ ان کے بھڑکاؤ باتیں ان کے زہریلے باتوں سے ہم بس بس ہو گئے تھے لیکن ہم سہ رہے تھے اللہ کی راہ پہ چھوڑ دے رہے تھے اب اللہ کی ایسی لاتھی پڑیئے ان کو اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی میں بولتے بھی آرہا تھا لیکن ہمارے کچھ لوگ تھے نہیں کیا کرتے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے یہ لوگ ہمارے دش کو کیا کر سکتے یہ لوگ یہ تمہاری نہ ہلی اور نادانی دیکھو اسی لیے بولتے یہ اکیلا ملک کچھ نہیں کر سکتا بھائی اب دیکھو ساری دنیا میں اس کے اپر پابندی آئید ہوگی ریشیا کھل کے سپورٹ کرا عرب کی مسلمان دیشوں کی امریکہ کھل کے سپورٹ کرا اب یہ تنہا ہو گئے بیمار ہو گئے اکیلے ہو گئے کیا کریں گے کیا اپنی ٹٹی کر کے ٹٹی کھائیں گے یہ لوگ ٹٹی میں نہ آتے ہیں وہ پتا ہے مدر پیتے ہیں وہ معلوم ہیں لیکن ان حالات کے ذمہ دار کون ہے یہ حالات کے ذمہ دار کون ہے اب آپ لوگوں کو بتاؤں میں ہمارے دیش کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ بڑھتا ہو کیا گیا ان کو ڈینر پہ بلا کر ڈینر تیار کر کے جب وہ نکل رہے ہیں ہوتل سے آنے کے لیے ڈینر کے لیے ان کو آنے سے منع کیا گیا اس سے بڑی بیزت یہ اور کیا ہو سکتی بتائیے ایک دیش کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کو یعنی یہ لوگ دکھائے کہ ہمارے سامنے کسی کی اوقات نہیں ہے جب ہم کام کرنے بیٹے ہم ایکشن لینے بیٹے تو تمہارے نست نابود کر دیں گے تمہارا کو زمین سے مٹا دیں گے تم کو خاک میں ملا دیں گے یہ ان کے ارادی یہ منظوب ہے آپ کے تو بہرحال مجھے بھی شرکائی نہیں جو کوئت کے مہامی ہیں اس ڈینر کو لے کر غطر کے یہ کہہ دیا انہوں نے وہاں پہ بات بھی کی یہ تو صرف ٹرال ہے یہ بتائے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہوتی ہے تمہاری پہچان تمہارا وجود کیا ہے اب یہ لوگ اتنی غلط فہمی میں تھے اتنی غلط فہمی مبتلا تھے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ لوگ کو وہی ہاریں دکھ رہے تھے وہی پپیاں دکھ رہے تھے وہی گلے ملا دکھ رہا تھا وہی عزت نظر آ رہی تھی وہ لوگ یہ نہیں سنچے یہاں کا مسلمان بھی ان کا بھائی ہے یہاں کے مسلمان کا جو اللہ ان کے بھی وہی اللہ ہے ہماری بھی وہی خرانے پاک ان کی بھی وہ خرانے پاکے ہمارے حبیب اللہ کے حبیب ساری عمت کے حبیب وہی ہیں تو ان پاگروں کو ان کی اوقات اس طریقے سے دکھائی گئی اب یہ ان کی نسل نسل کھاپ اٹھ رہی ہے کھاپ رہیں یہ لوگ ان کے کھانے بند ہو چکے اور یہ گودی میڈیا دیکھئے کوئت ایسا کر دیا بہرین ایسا کر دیا غطر ایسا کر دیا سعودیہ ایسا کر دیا لیکن جب ہم بول رہے تھے تو جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اب ایسے بھی خبریں آ رہے ہیں بھئی الخائدہ بھی ان کو چتاب نہیں دے رہا ہے وارننگ دے رہا ہے وارننگ کیا چتاب نہیں دے رہا ہے اور ایسے دھمکیں دے رہا ہے یہ کیا ہمارے آج ملک میں کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں ہم کو آج بچے بچے ڈرہا رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں بہرحال مجیبیل شرکیہ نے یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہماری نظروں میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے اسی لیے کہتے بھی آ رہے تھے تم کو ایک ریڈ لینڈ یہ دیں وہ ریڈ لینڈ وہ دائرے کو تم نے جو کراس کیا یہ اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا اب بابری مسجد بھی آئے گی اب گیانواپی مسجد کی بات بھی نہیں ہوگی اب یہ دوبارہ کوئی مساجد کی بات نہیں کریں گے اور کوئی مسلمان کوئی سا ٹارگٹ نہیں کریں گے یہ لوگ کہیں پہ بھی اسی حرکت نہیں ہوگی اس کی بچے میں بتا دوں اب ان کو معلوم ہے اگرچہ اسی کوئی نیچ حرکت یہ لوگ کیے تو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے یہ لوگ صرف جو بینڈ کیے ہیں جو پروڈکٹ کا بائیکارٹ کرے ہیں جو پروڈکٹ نکال نکال کے پھیک دیئے کچھرے کنڈی میں جو ڈالے ہیں بھر دیئے کچھرے کنڈی میں انڈیا کی ہر وہ چیز کو ہمارے دیش کی تمام پروڈکٹ کو بینڈ کر چکے ہیں اب ان کے پاس اور گھروں سے باہر نکر رہے ہیں پھر بھی یہ لوگ کے غصے بھی تمہیں نہیں ہیں اتنے غصے میں ہیں یہ لوگ کہ بتا نہیں سکتا میں عرب اتنا غصے میں ہے اوہ ایسی اتنا غصے میں ہے اکدم یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں اپنی آباس سے نکل چکے ہیں وہ لوگ ان کو ایک ہی چیز چاہیے یہ لوگ جو بھی غصتاخک یہ تھے ابھی تک کچھ سنتیس جنے ان ساروں کو ہمارے حوالے کر دو یہ تک کہہ رہے ہیں اتنے پاگل ہو چکے ہیں یہ لوگ اب یہ جو رات دن اسلام کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے انہوں انبھکتوں کو خوش کہنے کی چکر میں تھے لیکن عرب کو جگہ دیئے لوگ جگہ نے ایک کو گئے جاگے ایک ان کے پاس یہ ہو گیا اب اب اس کا کوئی حل نہیں ہے بھئی حل ایک ہی چیز میں انہوں گندگی اپنی ختم کرنا اور سرکاری طور پر معافی مانگنا ہے تمام عالم اسلام سے معافی مانگنے کی مانگ کردہ لیے کوئیت نے غطر نے سعودیہ نے عمان نے بحرین نے سرکاری طور پر معافی مانگنا ہے اور جو ہمارے حبیب اللہ کی حبیب کی شان میں جو خستاقی کرے ان کو پارٹی سے نکال لو پارٹی میں رکھ لو کوئی سرکار نہیں ہے ان کے اوپر خانونی کاروی کرو تم نہیں کر سکتے تو ہمارے حوالے کرو ان کو سزا ہم دیں گے یہ کہنا ہے وہاں کی پبلک کا وہاں کی شاپ کا تو اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں کہ اب بچنا ناممکن ہے ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں گند مت پھیلاو جو گندگی تم لوگ کر رہے ہیں جو باپ کا راج ہے سمجھے جو ماتا حقی سمجھے تمہاری یہ دیش تمہارا جتنا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی ہے یہ گندگی مت کرو حاصل کچھ نہیں ہوگا نہیں سمجھے آج ہمارے دیش کے پس منتری جو غلط فہم میں تھے ان کو گلے لگایا گیا ان کو ہار ڈالا گیا انہوں یہ غلط فہم میں تھے میرے کو تو اتنا چاہتے ہیں یہ لوگ میری تو اتنی عزت کرتے ہیں عرب کی یہی پہچھانے مسلمان کی یہی تہذیبے ہم گلے لگاتے وقت یہ نہیں دکھتے وہ کون سے مذہب سے ہم انسانیت کہناتے سب کو گلے بھی لگاتے سب کو اپنے ہاتھ سے کانا کلاتے ہماری مہمان نوازی اور ہمارا ضرارت پانا یہ چیزوں کا اندازہ تم کو نہیں تھا جو اب مل رہا ہے تمہاری اوقات بھی تمہارے سامنے آ چکی ہے جو اس کے ذمہ دار تم ہیں بہریال ہمارے لیے افسوس کی بات ہے جس طریقے سے ہمارے وائس پریزیڈنٹ ونکی این ایڈو صاحب کو رسوہ کیا گیا زلیل کیا گیا جو بے عزت کیا گیا ہم کو تو بڑی تکلیف بھی ہے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے بہرل کیف منظم رہیے متحد رہیے اپنے صفوں میں اتحاد برخراہ رکھے نمازوں کی پاوندی کرئے ماں باپ کی خدمت کرئے بڑوں کے کام پر عمل کرئے سلام آلی